اللہ عز و جل نے فرمایا توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ توبہ کامیابی کا ذریعہ ہے اور اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے یاد رکھیں کہ ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے اگر گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے اس کا معاملہ اللہ اس کے بندے کے درمیان ہے اور اس گناہ کا آدمی کی حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دیں دوسری شرط علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ جو اس نے گناہ کیا تھا اس پہ شرمندہ ہو تیسری شرط یہ بیان فرمائی کہ یہ پکا ارادہ کر لے کہ وہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا علماء کرام فرماتے ہیں اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو اس کی توبہ صحیح ہے اگر اس میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو بھی اس کی توبہ صحیح نہیں تینوں شرطیں پائی جائیں تو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اللہ عزوجل نے جس جس گناہ سے میں نے توبہ کیا مجھے معاف فرما دیا ہے اور ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق آدمی کے حق کے ساتھ بھی ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلی تین شرطیں بھی ہوں اور چوتھی شرط بھی ہو وہ یہ ہے کہ وہ جس سے اس نے زیادتی کی ہے جس سے اس نے ظلم کیا ہے جس کا حق ہمارا ہے اس سے بری ہو یعنی اس کو مال واپس کرے اگر اس جیسی کوئی چیز لی ہے تو اسے واپس لٹائیں اور اسے جھوٹے اسے الزام لگایا ہے تو شریعت میں اس کی سزا ہے آپ نے اسے نافذ کرائے یا اسے معافی حاصل کرے معافی طلب کرے چھوگلی کی ہے غیبت کی ہے تو پھر اسے معافی مانگے وہ صاحب حق اسے معاف کر دیں یعنی پہلی تین شرطیں گناہ بھی چھوڑ دیں نادم بھی ہو گناہ بھی دوبارہ نہیں کرے گا اور صاحب حق سے معافی بھی مانگے اس سے حق معاف کرائے اسے واپس کرے جب یہ چار شرطیں پائے جائیں گے تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کی توبہ صحیح ہو جائے گی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں فرمائی بشر تھے کہ اس کی دل میں یہ اراتہ ہو اس نے یہ چاروں شرطیں پوری کی ہوں تو اللہ کے فضل کرم سے اس کا ایک گناہ بھی نہیں رہے گا سب گناہوں سے اللہ بھاگ اسے معافی ادا فرما دے گا اس پر اہل حق نے دلائل دیئے ہیں حدیث سے قرآن پاک سے اور یہ اجمع اہل سنت بھی ہے اجمع امت بھی ہے کہ توبہ کرنا ہر گناہ سے واجب ہے یہ نہیں کہ ہم توبہ بھی نہ کرے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں ہاں یہ اللہ کا فضل ہے کرم ہے کہ بغیر توبہ کی معاف کرتے ہیں لیکن توبہ کرنا ہم ہمارے لئے واجب ہیں کہ جتنے گناہ ہیں سب سے توبہ کریں ہاں اگر بعد گناہوں سے اس نے توبہ کر لی ہے بات سے نہیں کی تو علماء اکرام فرماتے ہیں بات سے توبہ صحیح ہوگی ہے اور بات کی توبہ اس پر کرنا واجب ہوگی اور ضروری ہوگی تو آج ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا اہل سنت اور ساری امت کے نزدیک یہ واجب ہے اور ضروری ہے اس پر پھر آیات کریمہ بھی پیش کی کہ اللہ بھا فرماتا ہے استغفروا رب بگم آپ نے رب سے مغفرت طلب کرو ثم توبو علی اور اس کی طرف رجوع کرو اس سے توبہ کرو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں واللہ انی لأستغفر اللہ اللہ کی قسم میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں دین میں اکساری من سبعینا مرتن ستر مرتبہ سے زائد اب غور کریں آقاں ہیں ہر گناہ سے مظہم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دین میں ستر سے زائد مرتبہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں اور گناہ اور توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اندازہ لگائیں گناہ بھی نہیں ہے اور بلکہ جس کی طرف توجہ کریں اس کا دل صاف کرتی ہیں تو جب آقاں ہر گناہ سے پاک ہو کر بھی رب سے معافی طلب کرتی ہیں اور توبہ کرتی ہیں تو پھر امت کو تو بدر جا اولا جو ہوئے ہی گناہگار ہیں سیاہ کار ہیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور پھر دیکھیں اس سے پتا چلا کہ جو بڑے ہیں وہ معافی طلب کرنے میں باوجود پاک ہونے کی شرم نہیں کرتے اور ہم جو ہے ہی چھوٹے گناہگار تو ہم پھر معافی مانگنے میں اور گناہ سے توبہ کرنے میں کیوں شرم کریں اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور نے ہمیں تعلیم دیا کہ میں گناہ سے پاک ہوں میں معافی مانگ رہا ہوں میں توبہ کر رہا ہوں اور تم گناہگار ہو کر معافی کیوں نہ مانگو تم مجھ سے علم آسر کرو اور مجھ سے علم آسر کرتے ہوئے تم دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ سے معافی مانگا کرو اور اسے توبہ کیا کرو کہ مالک آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور اس میں ایک اور بات ہے شاید صادرہ مدرالہہ لکھتے ہیں کہ گناہگار گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ استفار کرتے ہیں اور نیکوکار عبادت سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں عبادت کر کے کہتے ہیں مالی گناہگار ہیں یہ ہے ان کا بلند مقام اور جو گناہگار ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں مالی کا ہم نے گناہ کیا ہے اب میں معاف فرما دے تو جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما کر اس کے دل کو پاکیزہ فرما کر کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیتا ہے تو اللہ بات سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہم سب کو گناہوں پر نادیم ہو کر شرائط پوری کر کر توبہ کرنے کی توفیق عداب فرمائے وآخر دعوی الحمدللہ